سولنگ کے ایک شتری اسپتار میں جہاں پچھلے تین ماہ سے ایکس ری مشین خراب پڑی ہے جس کے چلتی لوگوں کو نیزی لیووں کا رکھ کرنا پڑ رہا ہے اور بھاری پھرکم راسی بھی چکانے پڑ رہی ہے اس اسپتار میں دور دور سے روگی آتے تو سستہ الاز کروانے کے لیے ہیں لیکن انہیں کیا پتہ کہ یہاں الاز بھی نیزی ٹیسٹ لیووں کے ظہارے چل رہا ہے حد تو اس بات کی ہے کہ ایکسیڈنٹ کیس ہو یا مارپیٹ کا تو میڈیکل میں نیزی لیبوں کا تو ایکس ری چلتا نہیں اس لیے گھائلوں کو پولیس گاڑی میں بٹھا کر دھرمپور لے جاتے ہیں تو ان کا میڈیکل ہو پاتا ہے اس بارے میں شہرواسیوں نے روش پرکٹ کرتے ہوئے کہا کہ سولن میں اسپتار میں چکسکوں کی سنکھیا پہلے ہی کم تھی اوپر سے اگر وہ کوئی ٹیسٹ یہ ایکس ری لکھ دیتے ہیں تو ان کے لیے نیزی لیبوں میں جانا پڑ رہا ہے اور یہ عویبستہ قریباً تین ماہ سے لگاتار چلی ہوئی ہے لیکن سواستے ویفاق نہ جانے کیوں آنکھیں بند کر کم کرنی نین سویا پڑا ہے انہوں نے کہا کہ سواستے منتری ویپن سنگھ پرمار یہاں آ کر ڈاکٹروں کی سنکھیا بڑھانے کا آسواشن دے گئے تھے لیکن اس گھوشنہ کے بعد ڈاکٹروں کی سنکھیا بڑھنے کی بزائے گھٹ جرور گئی ہے اب اسپتال کی یہ حالت کب صدریگی شاید یہ کوئی نہیں جانتا ماننی سواستے منتری ویپن پرمار جی آئے تھے انہوں نے کہا تھا کہ ایک مہینے کے اندر یہاں ہمار اس ہسپٹل میں ڈاکٹروں کی سنکھیا بڑھائی جائے گی اور سارے ڈاکٹر اور دوسرا سٹاف ہے اس کو پورا کر دیا جائے گا ان کو آئے وے لگ بھاگ چار پانچ مہینے ہو چکے ہیں مگر آج تک وہ پریشانی کا عالم ویسے کا ویسا ہے ویسی افویستہ ہے نہ پر یہاں پر ایکس رے ہو رہا ہے نہ پر یہاں پر ڈاکٹر پورے ہیں نہ پر کسی اور پرکار کی سوویدہ ہے اور سرکار بلکل سولن کی طرف دھیان نہیں دے رہی بلکل سولن کو لا وارس کر رکھا ہے ان کے نیتہ بڑی بڑی بھاچن دیتے ہیں بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں مگر سولن آسپٹل کی طرف اور سولن کی اور کسی پرکار کا اس سرکار کا دھیان نہیں ہے ایکسے مشین کی سب سے زیادہ دکت ہے جتنے بھی ان کی ٹیسٹ کے انسٹومنٹ ہیں چاہے وہ الٹرا ساؤنڈ ہے ایکسرہ مشین ہے وہ سب ہی آوٹڈور کے لیے لکھتے ہیں اور پرائیویٹ سے پیشنٹس کو بھاری دکتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس سے کی عام جو پیشنٹ ہے ان کی مالی حالت بڑا فرق پڑتا ہے وہ دھوائیں لے یا ٹیسٹ کرائیں یہ بڑا دیکھنے کو سولن ہسپٹل میں مل رہا ہے یہاں شیطری ہسپٹال کے بہت برے آل ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایکسرے مشین بھی دھنگ سے کام نہیں کری ہے آئے دن یہاں ڈاکٹروں کی کمی تو ہے یہ ہے پر ایکسرے کے عام آدمی اس کو چلو افورڈ کر سکتا ہے باہر پر گریب انسان کیسے کرے گا گریب انسان سے تو ہو گئی نہیں وہ اتنا میں ہماری سرکار سے ہی مانگے کہ یہ مشینیں جلدی سے جلدی ٹھیک کری جائے تاکہ گریبوں کو سوویدہ آسانی سے مل جائے جب اس اسپٹال کی دینی حالت کے بارے میں میڈیکل سپری ڈینٹن مہیش گپتہ سے جاننا چاہا تو انہوں نے کارے پر نالی کی دہائی دیتے ہوئے کہا کہ وہ کئی بار اچھ ادھیکاریوں کو ایکسرے مشین کے بارے میں افغد کروا چکے ہیں لیکن ٹینڈر کی پیجیدگیوں کی کارن وہ مشین خرید نہیں پائے لیکن انہیں امید ہے کہ جلد ہی وہ مشین خرید لیں گے آرے سولن کی ایکسرے مشین کافی وقت سے خراب ہے ہماری پانچ سو ایم میں کی جو مشین ہے اس کے لئے ہم نے بار بار اپنی ہائر اتھارٹیز کو لکھا اور ہائر اتھارٹیز ہمیں بار بار اشور کرتی رہی کہ ٹینڈرز جو ہیں وہ اس کے سٹیٹ لیول پہ ہو رہے ہیں پر فائنلی جب اوپر ٹینڈرز نہیں ہو پا ہے تو انہوں نے ہم کو ایلاو کیا کہ آپ اپنے ٹینڈرز فلوٹ کریں تو ہم نے اس کے ٹینڈرز فلوٹ کیے ہیں بدقسمتی سے پہلی بار ٹینڈر فلوٹ کیے تو دو ہی پارٹیسمنٹ آئے اور ہم نے پھر ری ٹینڈرنگ کی اس کے بعد اب ہم نے اس کو فائنل کر کے ہم اپروول کیلئے ڈیریکٹریٹ آف ہیلتھ پیج رہے ہیں اور امید ہے کہ بہت جلدی ہمیں اپروول مل جائے گی اور 500 ایمے کی مشین یہاں پر لگ جائے گی